ڈلی کی پٹیالا ہاؤس کورٹ نے نربیہ کے دوشیوں کو فانسی کی سزا کا نیا ڈیتھ وارنٹ جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے پٹیالا ہاؤس کورٹ نے کہا ہے کہ ابھی دوشیوں کے پاس گیارہ فروری تک قانونی وکلپ اپنانے کا سمیں ہے کورٹ نے کہا کہ جب تک سارے دوشی قانونی وکلپوں کا استعمال نہیں کر لیتے ہیں تب تک نیا ڈیتھ وارنٹ جاری نہیں ہوگا تیہار جیل کے ادھکاریوں اور ڈلی سرکار نے نربیہ کے اس کے چاروں دوشیوں کو فانسی کی سزا کے لیے نیا ڈیتھ وارنٹ جاری کرنے کے لیے پٹیالا ہاؤس کورٹ میں یاچی کا دائر کی ہے دیکھئے ہمارے وکلوں نے ہمیں سمجھا دیا کہ کتنا سمیں لگ سکتا ہے اور اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے تو اس میں بہت کچھ نہیں ہے جب ہائی کورٹ نے ان کا ایک ہفتے کا سمیں دیا ہے تو سپریم کورٹ نے بھی تو دیا ہے اسی کو سپریم کورٹ نے بھی دیکھا ہے تو اتنا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا فانسی دینی ہوگی چاہے دلی سرکار ہو چاہے کین سرکار ہو آج ان کو شماج سے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر سمجھان میں فانسی کی سجا ہے تو ان کو دینی پڑے گی اس معاملے میں دوشیوں کے وکیل اپی سن سے بات کی سوراج ایکسپریس سموادہ تھا گوپال کرشن نربیہ معاملے میں دوشیوں کو نئے سیرے سے دیتھ وارن جاری کرنے کی مانگ والی ارجی کو پٹیالا ہاؤس کوٹ نے خارج کر دیا ہے اس پر باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اے پی سنگھ سر کوٹ نے کیا کچھ کہتے ہوئے ارجی کو خارج کیا پٹیالا ہاؤس کوٹ جب انشت کال کے لیے فانسی کی سجا کو ٹال دیا تھا اس کے تورنت دلی سرکار اور کیندر سرکار دلی ہائی کوٹ چلے گئے اپنے بل پر انہوں نے کانونی طریقے سے سٹیڈے کو کوٹ کھلوا لی سنڈے کو کوٹ کھلوا لی اور اس کے بعد جب وہاں بھی ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا پٹیالا ہاؤس میں کوٹ میں ہمارے حق میں فیصلہ آیا تب انہیں ایک دم دلی ہائی کوٹ چلے گئے دلی ہائی کوٹ نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ کیا تورنت سپریم کوٹ چلے گئے آرڈر آٹھ وزے مل پا رہا ہے یہ ارجنسی تو انہیں تاؤں سے پوچھو جو یہ سارا کچھ کرانے میں ایکسپرٹ ہو رہے ہیں اپنے کس چناؤ کی رننیتی کو سمحالنے میں لگ رہے ہیں کون سو چناؤی چرچہ میں اس کو نربیہ کو راجنیتک پریوک کر رہے ہیں انہوں سے پوچھے انہیں کیا جلدی ہم نے فانسی روکنے کے لیے تو چلو کسی کا جیون لینے بچانے کے لیے تو سٹرڈے سنڈے کوٹ کھلتے دیکھی ہے لیکن میں نے پہلی بار ایسا جیون میں دیکھا تیس سال کی سپریم کورٹ میں وقالت کرنے کے بعد کہ فانسی دینے کے لیے سٹرڈے سنڈے کو کوٹ کھل لائی ہے آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا اگلا قدم تو روز ہمیں یہی روز تو ہمارے آج وہاں بھی لگا سپریم کورٹ میں بھی آج یہاں بھی لگا کل وہاں بھی لگا پرسو روز آنا یہ تو ہمارا ہرشمنٹ کیا جا رہا ہم پر پریشر کرا جائے لیکن اے پی سنگھ بھی بوسٹ دینے کا وقتی ہے کہ آپ کتنا بھی دباؤ بنا لیں کتنا بھی اپنے کو پریشرائز مجھے کر لیں جھکنے والا نہیں ہوں وہ کہتے ہیں بھارت کے سمبیدھان کو جلائیں گے اور ہم بھارت کے سمبیدھان کے مان سممان کے لیے اپنے کو ولیدان کر دوں گا لیکن بھارت کے سمبیدھان کی اسمتہ کو کبھی نشت نہیں ہونے دوں گا تو انہوں نے شاہب کہا کہ کتنا ہوں عرضی وہ داخل کرنے لیکن وہ جھکنے والے ڈاکٹر اے پی سنگھ نہیں ہیں اب دیکھنا ہوگا جب سپریم کورٹ اکارہ تاری کو اس معاملے میں سنوائی کرے گا تو کیا کچھ آدیش دیتا ہے کیمرہ پرسن منمید سنگھ خالصہ کے ساتھ گوپال کریشن سوراج اکھویس اس سے پہلے نربیہ کیس میں دوشیوں کو الگ الگ فانسی دینے کی مانگ والی کیندر سرکار کی یاچکہ پر سپریم کورٹ میں سنوائی گیارہ فروری تک تل گئی ہے معاملے میں بگلی سنوائی گیارہ فروری کو دوپہر دو بجے ہوگی کیندر کی یاچکہ پر سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے دوشیوں کو نوٹس جاری کر کہا ہے کہ وہ جل سے جل اپنے قانونی وکلپ استعمال کریں نربیہ کے دوشیوں کو الگ الگ فانسی دینے کی کیندر سرکار کی مانگ کو ڈلی ہائی کورٹ نے ٹھکرا دیا تھا اس کے بعد کیندر نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کی تھی آج سنوائی کے دوران کورٹ میں کہا گیا کہ دوشی پون کے پاس دیا یاچکہ کا وکلپ بچا ہے پٹیالا ہاؤس کورٹ میں پٹیالا ہاؤس کورٹ سے ہماری ایکی پریئر ہے کہ وہ ڈیٹھ فکس کریں ڈیٹھ وارنٹ کی کیونکہ ابھی جو آج کا اسٹیٹس ہے اس آج کی اسٹیٹس میں کہیں پر بھی کسی کی کوئی پیٹیشن پینڈنگ نہیں ہے اس کیٹ میں کورٹ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ فرہس دیٹ فکس کریں ڈیٹھ وارنٹ کی آج جو ہیرنگ ہوئی اس کا صرف اتنا ہی سمجھ آیا کہ جو ہائی کورٹ نے ایک ہپتے کا سمجھ دیا تھا سپریم کورٹ نے بھی اس کو مانا ہے ایک ہپتے کا سمجھ اس کو دینا چیز یہ سو دیا ہماری کیس میں اس کا فائدہ ہوئی یا نہ ہوئی میں نے جانتا ہے لیکن جو گیارہ تاریخ کو سپریم کورٹ بیٹھے گی تو نیشت روپ سے آنے والے جو بیکٹیم سے ان کے پریوار ہیں ہمارے جیسے ان کو دکھی نہیں ہونا پڑے گا جتنا ہم دور بھا کر کے دکھی ہوئے ہیں تو ان کو اس کا بینفیٹ ملے گا گیارہ تاریخ کو ڈیٹ ملا ہے تو جرور امید کرتے ہیں کہ جرور جو اور بھی کیسے ہیں ان کے لیے ایک گائیڈ لائن آئے گی کہ جو حالات ہماری ہو رکھی ہے ہمارے کیس میں اتنے ڈھیلے ہو رہا ہے تو سائد آگے آنے والا کیسوں میں ایسا نہ ہو باقی میں تو امید لے کے آئی تھی کہ اچھا کچھ ہو لیکن جو بھی ہوا اچھا ہوا